بلہ وہ بیلٹ پیپر پہ اگر موجود رہا تو پھر کافی مشکل ہو جائے گی ہمارے جو سان صاحب کے لیے ریلیف نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی پارٹی پر پبندی نہ لگی جائے نا تو پبلک کے سوچ تو بالکل مختلف ہے اور وہاں پہ حالات جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کافی مجھے مشکل نظر آتے ہیں ان کی لڑائی بہت جلدی ہو جائے گی اس کی بہت سی وجوہات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی سے بلہ چھننے کی سازش اور نوائش شریف کی سہولت کاروں کے ساتھ لڑائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے حامد میر نے آج لائف شو میں کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو ان کا بلے کا نشان واپس کر دیا گیا تو کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی کو ان الیکشن میں نہیں ہرا سکتا حامد میر نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو ہے نا ایک قبائلی جنگ ہے پاکستان میں ہمیشہ یہ قبائلی جنگ بن جاتی ہے آپ دیکھیں دوزار اٹھارہ میں نواز شریف صاحب جب واپس آئی تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا ایک قبائلی جنگ ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے جو پاکستان میں انپورسنیٹلی چل رہا ہے تو جو روایت ہے وہ ہماری یہی ہے کہ جس پارٹی کو حکومت سے نکالا جاتا ہے وہ پھر الیکشن میں دوبارہ واپس نہیں آتی ہاں اس سے اگلے الیکشن میں شاید واپس آ جائے تو فلال تو مجھے کوئی فوری طور پر عمران خان صاحب کے لیے ریلیف نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی پارٹی پر پبندی نہ لگی اور تحریک انصاف کا جو نشان ہے بلا وہ بیلیٹ پیپر پر اگر موجود رہا تو پھر کافی مشکل ہو جائے گی ہمارے جو دوست ہیں مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی لیکن اگر انہوں نے عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو ناہل قرار دلوا دیا اور تحریک انصاف پر پبندی لگوا دی بیلیٹ پیپر سے بلہ غائب کر دیا تو پھر شاید ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی لیکن وہ فورڈا ٹائم بینگ ہوگی کیونکہ پبلک میں جائے نا تو پبلک کی سوچ تو بالکل مختلف ہے اور وہاں پہ حالات جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کافی مجھے مشکل نظر آتے ہیں تو یہ لوگ ٹھیک ہے یہ سکورٹی کے بغیر پبلک میں نہیں جا سکتے لیکن اپنی مرضی کا جو الیکشن ہے اس کو منیج تو کر لیں گے فور ون ٹائم آن لی وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ کے لیے یہ منیج کر لیں گے جب بھی کرائیں گے یہ الیکشن کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہوگا جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جناب نون لیگ جو ہے وہ سویپ کر جائے گی اور ادھر بھی جیت جائے گی اور پرویس کھٹک صاحب کے پی کے منٹ جیت جائیں گے اور جانگی ترین صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بہت سے انڈیپینڈنٹس کو اپنے ساتھ ملا گے پتہ نہیں کیا کر دے گی اور اب تو انہوں نے سندھ میں بھی ایک الائنس بنا دیا نا جی ایو آئی کا ایم کی ایم کا جی ڈی اے کا تو آپ یاد کریں دوزار ٹھارہ میں بھی یہ سب کچھ ہوا تھا اس کے باوجود عمران خان صاحب تمام طرح اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے باوجود وہ سمپل مجورٹی نہیں حاصل کر سکے تھے اس کے بعد پھر زور لگایا ہمارے جو خفیہ ہاتھ ہیں انہوں نے زور لگایا اور پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لے کے آئے اور پھر پنجاب میں حکومت بنی پہلے اور پھر مرکز میں بنی تو یہ جو دوزار چوبیس میں الیکشن ہوگا اس میں بھی تقریباً ایسی ہی سورتحال ہوگی اور اس کے بعد جب ان کی یہ اپنی مرضی کی حکومت لے آئیں گے وہ انسٹال ہو جائے گی جس طرح پیٹی آئی کی حکومت انسٹال کی گئی تھی دوزار اٹھارہ میں تو یہ میری بات یاد رکھی گا آج آپ یہ آپ کبھی میرا کلپ استعمال کریں گے یہ جو دوزار چوبیس کے الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی اس حکومت کو لانے والوں کے ساتھ ان کی ویسے ہی لڑائی ہوگی جیسے دوزار اٹھارہ کی حکومت اور لانے والوں کے درمیان ہوئی تھی اور وہ لڑائی ذرا دیر سے ہوئی تھی اس لڑائی کا آغاز جو ہے وہ تین ساڑھے تین سال کے بعد شروع ہوا تھا یہ جو حکومت آئے گی ان کی لڑائی بہت جلدی ہو جائے گی اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور وہ وجوہات کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ ایک الیکشن منیج کریں اس میں رگنگ کریں اپنی مرضی کی حکومت لائیں پھر اس کے بعد آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں اور کہیں جی یہ غدار تھے جن کو ہم لے کے آئے تھے آپ بھی لے کے آئے تھے اور وہ غدار بھی آپ بھی نے بنا دیئے تو یہ جن کو لانا چاہتے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی فیر اڈ فری الیکشن کروا دو جو بھی جیتتا ہے اس کو جیتنے دو اور مجھے پتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو مجورٹی مل گئی اور حکومت میں آگئے تو انہوں نے کرنا ہوئی ہے جو انہوں نے پہلے کیا تھا لیکن وہ بھی ہوگا وہ ایک یعنی کہ یہ تو نہیں نہ ہوگا کہ جناب دادلی ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ لڑائی ان کے ساتھ جو ہوگی وہ لڑائی سیاسی لڑائی ہوگی یہ والی لڑائی نہیں ہوگی کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹرانسفر کر دیا تو اس پر لڑائی ہوگی وہ ایک بندے کو ادھر سے پوسٹ کر دیا تو اس پر لڑائی ہوگی اس پر لڑائی نہیں ہوگی اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہونا یہ ہمارے جو ڈی سی این بیکرز ہیں وہ جو الیکشن کو مینج کرنا چاہ رہے ہیں اگلے الیکشن کو اور جن جن کو وہ لانا چاہتے ہیں ان سب کی لڑائی ہونی ہے لانے والوں کے ساتھ یہ میری بات یاد رکھے گا بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس لیے نراز ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا تھا یا ان کے ساتھ کسی نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی صرف سندھ میں حکومت نہیں آئے گی ان کو بلوجستان میں بھی حکومت ملے گی تو جن لوگوں کو ان سے ملوایا گیا اور جن لوگوں نے ان سے وعدہ کیا سویت سابق وزیراعلا بلوجستان عبدالقدوس بزنجو صاحب کہ جی وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے میں نے خود ان سب لوگوں سے میں نے کنفرم کیا جب ان کو کہا گیا کہ اپنے پیپلز پارٹی میں جانا ہے تو ظاہری بات ہے ہمارے بلوجستان کے بہت سے سیاستان ہمارے پرانے دوست ہیں تو انہوں نے ہمیں بتا دیا جی کہ ہمیں آرڈر آ گیا ہے پیپلز پارٹی میں چلیں دے جاؤ تو ان کی میل ملاقاتیں شروع ہو گئی میں نے ان سے کہا یار یہ کیا ہے آپ لوگ کس قسم کے سیاست دان ہیں کہ دوزار اٹھارہ میں آپ سب نے نون لیگ کو چھوڑا اور آپ نے بی اے پی بنا لی بلوجستان عمامی پارٹی اب آپ کو آرڈر آیا تو آپ سارے چھوڑ چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں کل کو ایک اور آرڈر آیا گا پیسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی پارٹی کا ایک جلاس بلایا تو ہم نے یہی بات آپس بھی بھی ڈسکس کیے کہ یار یہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اب ہمارے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ بانک کمرے میں بات کی ہے ایک سینیٹر صاحب نے کہا حامد میر صاحب میرا بیٹا جو ہے وہ چودہ سال کا ہے اس نے میرے ساتھ exactly یہی بات کیا جو آپ نے کیا تو میں نے کہا پھر آپ سوچیں نا اپنے بارے میں کہ لوجستان کے لوگوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے باسول لوگ ہوتے ہیں بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو ادھر سے کال آتی ہے تو آپ پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے آتے ہیں تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ سینیٹر صاحب مجھے ملے مجھے ایک میسیج دکھایا انہوں نے کہا جی نو آرڈر آ گیا ہے میں نے کہا وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ آٹ رہے ہیں نون لگ میں چلے جاؤ تو میں نے کہا یہ کیا چکر ہوا ہے انہوں نے کہا جی پاس کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گیا جی پیپلز پارٹی اور ہمیں آرڈر دینے والوں میں تو پتا کیا ہم نے کہ کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں وہ ببانگ دوہل انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارا جو وعدہ تھا نون لگ کے ساتھ وہ یہ تھا کہ دوہزار بائیس میں شباز شریف صاحب جہاں وہ پرائیم میسٹر بنے گئے لیکن دوہزار تئیس میں یا چوبیس میں بلاول صاحب پرائیم میسٹر بنے گئے تو وہ یہ لڑائی ہوگی انہوں نے کہا جی جوس پارٹی کی زیادہ سیٹی ہوگی وہ پارٹی اپنا وزیراعظم لے آئے شباز شریف کی جتنی سہولتکاری کی جا رہی ہے اور پری پور ویکنگ بھی کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کمپنی کو الیکشن کرانے میں آگے ہندیرہ ہی ہندیرہ نظر آ رہا ہے کیونکہ نون لیگ اس بات کو ہچی طرح سمجھ چکی ہے کہ اگر ان کو الیکشن میں پی ٹی آئی کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے لیے یہ زلط کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے یہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان ہی چھننے کی کوشش میں دن رات مصروف نظر آتے ہیں حامد میر نے لائف شو میں کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو ان کے بلے کا نشان واپس کر دیا گیا تو ان الیکشن میں کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتا لیکن اگر نواز شریف کے سہولتکاروں نے عمران خان کو نہ اہل قرار دے بھی دیا تو وہ دن دور نہیں جب عمران خان اہل ہو جائے گا اور پھر اقتدار کی کرسی پر آ کر بیٹھے گا کیونکہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ نیکس وزیراعظم عمران خان ہی ہوگا کیونکہ ساری عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باپ میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ